ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سنی مانی اور شانی تینوں دوست ایک محلے میں رہتے تھے کول کی چھٹیاں تھی کرمو دوبی آج اپنے گدے کو باندھنا بھول گیا تھا گدہ اپنی گاڑی سمیت تینوں کے قریب ہی سے گزر رہا تھا اچانک شانی کو ایک خیال سوجا اس نے مانی سے کہا کیوں نہ آج گدہ گاڑی کی سواری ہو جائے شانی کے انداز میں شرارت تھی اگر آپ ہمارے چینل جس لسنس پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب امدہ خیال ہے مانی اور سنی نے چلا کر کہا لیکن ذرا احتیاط سے کہیں پکڑے نہ جائیں اور ذرا جلدی کہیں کرمو دوبی نہ آٹکے تینوں تیزی سے گدہ گاڑی میں سوار ہوئے چلانے کی کوشش کی لیکن یہ کیا گدہ تو ٹس سے مس نہ ہوا اب کیا کریں سنی نے بیچارگی سے دونوں کی طرف دیکھا میں کرتا ہوں اس کا علاج شانی نے کہا اور ایک درخت کی تہنی توڑ کر گدہ کی پیٹ پر برسانے لگا گدہ نے گبرا کر چلنا شروع کر دیا یار مزہ نہیں آرہا ذرا تیز چلاو سنی نے اکتا کر کہا شانی نے اب گدہ کی اور زیادہ پٹائی تو گدہ اندہ دن بھاگنے شروع ہو گیا گلی میں ایک صاحب سیڑی پر چڑے رنگ کرنے میں مصروف تھے گدہ سیڑی سے ٹکرائے تو وہ سیڑی سمیج زمین بوس ہو گئے رنگ انہی پر جا گرہ اب گدہ تو بدحواس ہو چکا تھا گلی ختم ہوئی تو بازار شروع ہو گیا وہیں گدہ پھلوں کی ریڑی سے ٹکرائے ریڑی الٹ گئی سارے پھل زمین پر بھکر گئے پھل والا اس اچانک واقعے سے حیران تھا گدہ اب بھی نہ رکا روکو گدہ اب بھی نہ رکا روکو سنی اور مانی ایک ساتھ چلائے اس کو روکو شانی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ گدہ کو روکے لیکن اب اس کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا تھا گدہ کی رفتار اور تیز ہو چکی تھی اچانک گدہ ایک جھڑکہ لے کر اچھلا اور شانی مانی اور سنی گولی کی طرح اڑتے ہوئے نیچے آگرے پھر ان کو اسپتال میں ہی ہوش آئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں